بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ میں میں تمام پردیسی بھائیوں کو خاص کا میرے پاکستانی بھائیوں کو مخاطب کر کے بولوں گا جی میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کچھ دن پہلے اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے یہ چیز کا ذکر کیا تھا کہ خانہ کعبہ اور مجد نبوی کے امام صاحب بھی فلسطین کے حق میں دعا کرتے ہیں ہے ٹھیک ہے اور فلسطین کے حق میں دعائیں ہوتی ہیں سعودی ریبیا فلسطین کی فل سپورٹ کر رہے ہیں فرینڈ پر آ کر کر رہے ہیں سب سے آگے ٹھیک ہے جی اور د ایسے مرضی اپنی ہر نواز کے بعد فلسطین کے لیے دعا کیجئے تمام مسلمن بھائیوں کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے جی دعا کریں پاکستان میں تو بھائی ماشاءاللہ چندے بگر اکٹھے کی جاتے ہیں ان کی امداد بھیجنے کے لیے اور لوگ لاکھوں کے روپے کے یار خدا سر پہ بھی ڈال لیں چندے میں وہ ہر بندے کی اپنا فیل ہے چندے بھی اکٹھے کی جاتے ہیں سعودی میں چندے تو نہیں لیکن آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر تمام پردیسیوں کو میں نے یہ بولا تھا کہ یار خدا رہا سوشل میڈیا کے اوپر لائی بیٹھ کر فیسبوک کے اوپر لائی یا ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا کہیں بھی آپ نے ویڈیو وغیرہ ایسی بنا کر اپلوڈ کرنی مثال کو طور پر اجی فلسطین زندہ باد اسرائیل مردہ باد یہ ہے وہ ہے ہم اسرائیل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یار فلسطین زندہ باد یہ آپ بول سکتے ہیں ایسے اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا لیکن آپ اس سے آگے جائیں گے نا مثال کو طور پر فلسطین زندہ باد اسرائیل مردہ باد اسرائیل کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا جہاں سوشل میڈیا کے اوپر سعودی بھی ہم یہ آلاوڈ نہیں ہے پاکستان اینڈیا میں بیٹھ کر کر لیجئے گا وہ ایک الگ معاملہ ہے میری بات کو برا کسی اور رخ کے حساب سے مت دیکھئے گا مثال کے طور پر کہ بھی فلسطین کو برا یا اسرائیل کو برا ہم کیوں نہیں بول سکتے ہیں برا لیکن سعودی بھی میں بیٹھ کر بھائی سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس قسم کی جارحانہ قسم کی گفتگو مت کیجئے گا اچھا برحال یہ جو ویڈیو آپ کو میں چلاکس بندے کے دکھا رہا ہوں یہ ایک بھائی صاحب ہیں بولتے ہیں جی مجھے احرام میں عمرہ کرتے ہوئے گرفتر کیا گیا ہے اور گرفتر مجھے اس لیے کیا گیا جی میں فلسطین کی حق میں بول رہا تھا یہ بالکل غلط ہے جی یہ فلسطین کی حق میں شاید بولتا ہو ل لیکن اس کو جس بینا کے اوپر گرفتر کیا گیا ہے اس نے خانہ کعبہ کے نزدیک ڈرون اڑایا اسی کو لے کر اس کو گرفتر کی گیا ہے نمبر دو جو ویڈیو آپ کو میں بیسکلی ایک اور دکھانا چاہتا تھا وہ آپ ویڈیو ابھی دیکھ رکھی ہیں اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے بھائی شرطے اسکری والے حاجیوں کو روک رکھے ہیں اور حاجی ان کے درمیان سے نکل نکل کر کچھ بھاگ رکھے ہیں اور یہ بھی یہی بتایا گیا اس کے اوپر یہی لکھا گیا جی یہ تمام ب فلسطین کے حق میں دعا کے لیے وہاں پر موجود تھے ان کو رکا جا رکھا تھا ایسا بلکل نہیں ہے یہ کہیں اس کی بھی کوئی بھی ویڈیو ایسے لیگی ہے جیسا کہ رمضان کے آخری اشرے میں ہوتا ہے آپ کا پتہ ہے خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں اتنا رش لگ جاتا ہے کہ لوگ بھائی میں بولتا ہوں حرم کے حرم سہن سیانی کے تین تین چا چل کلومیٹر دور تک کھڑے ہوتے ہیں وہاں تک بھائی نماز پڑی جا رہی ہوتی ہے اتنا رش ہوتا ہے تو تو یہ رش کی صورت میں ان کو رکا جا رہا ہے کہ آگے نماز کے لیے مت جائیں آگے جگہ نہیں ہے جگہ کافی ہو چکی ہے پیچھے عوام کو رکتی جیتا ہے تو وہی رکت رہے ہیں اسکری والے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ بلکل ایک پروپرگنڈا کیا جا رہا ہے سعودری ابیاء کے خلاف میں بولتا ہوں کہ بھائی کہ یہ دیکھیں ان کو فلسطین سے دعائیں کرنے کے لیے رکا جا رہا ہے اس بند کو گرفتر کا لے فلسطین کے مطلب بات کر رہا تھا ایسا بلکل نہیں ہے فلس اس سے پرہیز کی جائے گا پھر وہ ارنا آپ کو گرفتر کیے جائے گا